ہمیں خوشی ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک ٹیمپریری حکم جاری کیا بلڈوزر کے خلاف کہ پہلی اکتوبر تک کہیں بھی بلڈوزر نہیں چلے گا پورے ہندوستان میں جیسے آپ سنتے ہیں نا کوئی ذرہ سے جھگڑا ہو گیا مسلمانوں کے مکانوں پہ بلڈوزر چلنا شروع ہو گیا سپریم کورٹ نے بہت سخت آرڈر دیا ہے کہ پہلی اکتوبر تک نہیں چلے گا اور پہلی اکتوبر کو سپریم کورٹ اور فیصلہ سنائے گی بہرحال ہم اس کی سرحانہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ مستقل پابندی لگنی چاہیے بلڈوزر پر مستقل اگر کسی نے کوئی خصور کیا ہے آپ اس کو ٹھیک ہے آپ پولیس کیس کر دو اس کو اپنا پیروی مقدمہ پیروی کرنے کا موقع دو اپنا ڈیفینس کرنے کا موقع دو عدالت میں سنوائے ہونی چاہیے اگر کسی کا جرم ثابت ہو جائے تو آپ اس کو سزا دے دو ایک آدمی کسی الزام میں وہ پگڑا گیا ہے تو اس کے رشتہ داروں کو گھر والوں کو بیوی بچوں کو مکان توڑ کے آپ بے گھر بے در تو نہ کرو ہم اس کی سرحانہ کرتے ہیں اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس پہ پابندی لگنی چاہیے کہ کہیں پر بھی ہندوستان میں کہیں پر بھی بلڈوزر نہ چلے جب تک کہ عدالت اس کا حکم نہ دے اگر عدالت حکم دیتی ہے تو کوئی بات نہیں لیکن ہر ملزم کو انصاف ملے اپنے مخدمے کی پیرہ بھی کرنے کا موقع میں آپ نے سنا ہوگا سپریم کورٹ نے کافی دن پہلے ایک آرڈن نکالا تھا پولیس کے لیے کہ جو کوئی فرقہ برستی پھیلائے جو کوئی اشتیال انگیزی کرے جو کوئی نفرت پھیلائے جو کوئی لڑائی جھگڑے کی باتیں کرے پولیس کو چاہیے اس پہ کارروائی کرے نہیں کرتی نا کارروائی پولیس کارروائی نہیں کر رہی نا سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا لیکن پولیس کارروائی نہیں کر رہی تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ عدالتوں کو سوچنا چاہیے کہ جو ہم آرڈر دے رہے ہیں اس پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ ضرور سوچنا چاہیے ایک لیڈر کہہ رہے تھے کہ دہشت گردی کو ہم پاتال میں دفن کر دیں ایک لیڈر کہہ رہے تھے کہ دہشت گردی کو ہم اتنا گہرہ دفن کر دیں گے کہ دہشت گردی پھر نکلی نہیں پائے گی اچھی بات ہے دہشت گردی تو ختم ہونی چاہیے یہ جو جیسے لنچنگ والے ہیں لنچنگ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں دھرم سد سد والے ہیں جو دہشت گردی فرق پرستی پھیلا رہے ہیں جو جینوسائیڈ کی بات کرتے ہیں قتل عام کی بات کرتے ہیں ایک کے بدلے سو کو ماننے کی بات کرتے ہیں مسجد میں گز کے ماننے کی بات کرتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں ایسے ایسے جیسے بھی دہشت گرد ہیں ان کو دیش سے ختم ہونا چاہیے موسیقی